کہ جسے میں بہن سمجھ رہی تھی جسے میں تسلیہ دے رہی تھی وہ میری سہتن دیتی دنیا کے باقی گزرے ہوئے جھوٹے لوگوں کی طرح سچ کے سفے پر جھوٹ لکھنے کی کوشش کرتے رہے میں قسم اٹھا کر کہہ سکتیوں کہ تم معافی میرے لئے نہیں اپنے لئے مانگنے آئے خدا کی قسم میں نے اسے جان پوچھ کر نہیں مارا سب کیسے ہوگیا مجھے نہیں پتا پر ایک نامے کی آخری اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عرصہ نے تو پوری کوشش کی کسی طرح دانیال کو منا سکی مگر دانیال جس کی فطرت میں ہی ڈسنا ہے کروڑوں لے کر بھی راضی نہیں ہوا اب کمال کو سچ بتانے کے علاوہ عرصہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اب عرصہ نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ آئنزل کی زندگی بھی بچ جائے گی مگر کمال کو اب این شادی کی موقع پر یہ سب سن کر یقین نہیں آ رہا اب کمال کو سب سے زیادہ غصہ تو عرصہ پر ہی آئے گا اور اسے کہے گا کہ تم یہ سب کچھ پہلے نہیں بتا سکتی تھی تم نے میرے ساتھ تو دھوکہ کیا ہی کمز کم میری بیٹی کی زندگی تو پہلے بچا لیتی اب اپنی بیٹی کی شادی ٹوٹنے اور عرصہ کی بے وفائی کی وجہ سے کمال عرصہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گا جب کمال عرصہ کو اطلاق دینے کا فیصلہ کر لے گا تب عرصہ کمال کو بتا دے گی کہ وہ ماں بننے والی ہیں یہ بات سن کر کمال کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ عرصہ کو ماف کر دے گا جبکہ ادھر دانیال کو فراد کے کیس میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اب وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکے گا مگر آئیزل کو بھی کوئی سزا ملنی چاہیے تھی پورے ڈرامے میں وہ عرصہ کے خلاف سازشیں کرتی رہی مگر اسے کوئی سزا نہیں مل سکی آپ کو پورے ڈرامے میں کون سا سین سب سے زیادہ اچھا لگا کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائیے گا اور مزید ڈراما پروموز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا اللہ حافظ